آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی اور درائی والا کوئی بائی والا گزرتا ہے اور وہ بائی کی بریک لگا کے آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ سر کہاں جا رہی ہیں ایسے میں ڈاپ کر دیتا ہوں میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں کیا وہ آپ کو متاثر نہیں کرتا کتنا زیادہ میں کہتا ہوں ہمارے ذہن پر گیرے اثرات مرتب کرتا ہے وہ اپنی پرسنیلٹی کو لے کر کہ ہم سارے رستے سوچتے رہتے ہیں یار اللہ کا بندہ تھا اللہ کا بندہ تھا ہم یہی کہتے ہیں اللہ کا بندہ تھا کیونکہ یہ جو خوبیاں ہیں نا یہ اللہ والوں میں ہی ہوتی ہیں اور اگر آپ نے مجھے ایک محصر شخصیت بننا ہے ایک ایفیکٹیو پرسنیلٹی بننا ہے تو وہ آداد اپنائیں جو اللہ والوں میں تھی ان میں یہی چیزیں دینا قربانی دینا خدمت کرنا تو جو اثر کرتا ہے وہ ہمیشہ ایفیکٹیو پرسنیلٹی ہے ابھی ریسے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہترین انویسمنٹ کے نام سے اس چاول والے کا ذکر میں یہاں لازمی کرنا چاہوں گا تائر بلو سب میں سر گیا چاول کی ریڈی تھی اسے پلاہ ہو لی میں ٹھہرا ہوا پلیک میں کھا رہا کھا اتنے میں ایک بچہ آتا ہے دکھ سب ایک بچہ آتا ہے بچہ آگے کہتا ہے دس رو پہ کی چاول دے دیں اب وہ ریڈی میں ٹھہرا ہوا لڑکا اسے کہتا ہے دس رو پہ کی نہیں ملتے اب میں دل میں سوچتا تھا میں نے کہا میں اس کو کہتا ہوں کہ دے دے بچے کو پیسے میں دے لوں وہ باقی ہوں کہتا ہمارے جیسے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں ہاں صحیح بات ہے ابھی میں نے کہا یہ اتنے میں وہ جو آنرز ہے نا ریڈی والا کو خود آگیا چند سیکنڈز کی بات ہے اس نے بیٹا دو دس رو پہ اپنے لڑکے کو کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار پہ بچوں کو خالی نہ بیجے کے ہوگی اگلی بات سنے دس رو پہ لیے ہیں اس نے بچے کو چاول ڈال کے دیئے ہیں سلال ڈالی ہے رائتہ ڈالا ہے شاپر میں بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے بچے کو اس نے چاول دی مجھ سے چمچ نہیں کھایا گیا تھا مجھ سے چمچ نہیں کھایا گیا تھا میں نے اسے کہا بھائی مہنگائی کے اس دور میں دس رو پہ کے چاول وہ کہتا ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کے لیے کون سی مہنگائی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سر ایک ایک پرسنیلیڈی کہتا ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کے لیے کون سی مہنگائی ہوتی ہے کہتا ہر کام میں مفاد نہیں دیکھا جاتا کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان وہاں کے لئے کر رہا ہوتا ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں ہے یہ اللہ والوں کی عداد ہیں دینے والے بانٹنے والے تقسیم کرنے والے جیسے افاق صاحب کہتے ہیں کہ آسانیہ تقسیم کرنے والے بن جائیں آسانیہ تقسیم کریں گے تو آسانیہ ہی پلٹ کے واپس ملیں گی اگر آپ کسی کی راہ میں پتھر بچھاتے ہیں پتھر رکھتے ہیں والہ آلام بتا رہا ہوں وہ پتھر کسی کا کچھ نہیں کرتا آپ کے اپنے پاؤں زخمی ہوتے ہیں آپ کے اپنے قدم جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ میرا مانمہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص اپنے کردار کے دائرے میں گھنٹا ہے ہر شخص ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ہم سب کے کردار کا دائرہ ایک دوسرے سے مختلف تو کردار کے ہی دائرے میں ہم درخت بھی لگاتے ہیں ہم وہاں پانی ڈال کے چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں ہم وہاں گلاب کا گودہ بھی لگاتے ہیں اور وہیں ہم دیوار بھی کھڑی کرتے ہیں وہیں ہم پتھر بھی بچاتے ہیں پتھر بچھا رہے ہیں کسی اور کے لیے ہم سے بڑا بلوکوف ہے کیونکہ دائرہ میں کسی اور میں دعا نہیں دائرہ کو میرا اپنا ہے میں خود گھوم رہا ہوں سو اب درخت لگا دوں گا تو جب اس پائنٹ پہ آنگا وہ درخت خود مجھے چھاؤ دے گا وہ خود مجھے پھل دے گا پتھر داروں گا تو میرے اپنے پاؤں زخمی ہوگے وہ شخص کہتا کہ چاول والا ہی مجھے کہتا میں نے چھوٹی چھوٹی سی بھوٹیاں کر لیتا ہوں چھوٹی سی نارمل سی تو یہ تو دس آپ نے دیکھے ہیں کچھ بچے پانچ روپے لے کے بھی ہوتے ہیں کہتا دیکھا جائے تو پانچ روپے تو شاپر اور سلاعت کے بھی ہی منتے پانچ روپے تو شاپر اور سلاعت کے بھی ہی منتے لیکن کہتا مزے کی بات بتاتا ہوں مجھے یہ مشورہ کسی اور نے دیا تھا خلی صاحب کہتا مجھے یہ مشورہ کسی اور نے دیا تھا رسک کی بڑی تنگی تھی میرے پاس کہتا رسک کی میرے پاس بڑی تنگی تھی کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ یا ایک کام شروع کر دے ایک کو جب تو چاوہ لگائے نا اپنے کام پہ نکلنے سے پہلے دو تین پلیٹوں جتنے چاوہ نکال گئے جتنے اللہ دجھے تو فکر دے وہ پلیٹیں نکال اور کسی حق دار کو دے دے اس کے بعد کام پہ نکل گئے کہتا میں وہ بھی کرتا ہوں ان بچوں کو بھی وہ چھوٹی سی گوڑی ڈالی چاوڑ لالے بچہ خوش ہو جاتا کہتا یہ بچے جو پانچ روپے مجھے دے گے اور چاوڑ میں چھکن والی بھوٹی دیکھتے ہیں چھوٹی جی کہتا جب یہ مسکراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری نمازیں آج قبول ہوئی ہیں یہ بچیاں پانچ روپے کے جب میں اس کو چاوڑ دیتا ہوں چھکن کی بھوٹی ڈال کے جب یہ مسکراتے ہیں مجھے لگتا ہے جو میری نمازیں آج قبول ہوئی ہیں سر یہ ہوتی ہیں ایفیکٹیو پرسنیلیٹیز جن کو میں کہتا ہوں جگہ جگہ آپ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو کہیں آپ کو ریڈی والا مل جائے گا کہیں آپ کو ایک موچی اتنا ایفیکٹیو پرسن نظر آئے گا کہ آپ حیران رہ لیں ایفیکٹیو پرسن ہونے کے لیے میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں اونچا ایک ہوتا ہے قد آور شخصیت اونچا اور قد آور شخصیت دو انہوں نے بڑا فرق ہے اونچا کبھی نہ بنیں قد آور شخصیت بنیں میں کہتا ہوں قد آور شخصیت وہ ہے جو اپنی آداد سے جو اپنے کردار سے جو اپنے آمال سے ہمیشہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتا ہے وہ قد آور شخصیت ہے معذرت کے ساتھ ہم نے نا پروٹوکول کو اس طرح کی لوگوں کو جو ہے نا وہ قد آور شخصیت سمجھنے شروع کر دیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس کی ایک فون کارل پر کسی بھی پاکستان کے میکنے میں آپ کو کام ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ بڑی شخصیت ہم کہتے ہیں کہ جس کا تانے میں ایک فون چلتا ہو وہ بڑی شخصیت ہمیں لگتا ہے کہ تبانین کو توڑتے ہوئے جو شخص اپنی گاڑی کو بھگاتا ہوا لے جائے اور چوک پر ٹہرا ہوا وارڈال اس کے لیے کچھ نہ کر سکے ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ بڑی شخصیت ہے اندرہ سولہ گاڑی آگر روڑ سے کوئی بندہ لے گے گزر رہا ہوں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت جا رہی ہے معذرت کے ساتھ وہ شخصیت نہیں ہیں وہ شخصیات نہیں ہیں شخصیت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ اور دوسقوں کے لیے فائدے کا کام کرتے ہیں موسیقی